ہالو دوستان مشکار آداب میں ڈاپٹر عمر خان آج آپ کے سامنے یہ ایک بہت بہترین کیس لے کر آیا ہوں اس کیس کا نام ہے انٹیسٹائنل اسٹریکچر انٹیسٹائن جو آنٹ کی موٹائی ہوتی ہے وہ اندر سے سکڑ جاتی ہے اتنی سکڑ جاتی ہے کہ اس کے اندر آسانی سے جو ٹٹی ہے جو لیٹین ہے جو فیسس ہے وہ پاس نہیں ہو پاتا ہے دیکھیں ایک طرف لومن بہت موٹا ہے ایک طرف لومن بہت پتلا ہے ہاتھ کی جو اندر سے موٹائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کیس کو کیسے ڈیاغنوزز کیا جاتا ہے اس کیس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں دوستو یہ کیس ڈاکٹر ہنسال بھاردواج ایچ او ڈی پروفیسر جمو ویٹرنگ کالیج جمو کے دوارہ کیا گیا ہے میں اس آپریشن میں سر کے ساتھ رہا ہوں اور یہ جو لڑکی آپ کو دکھائی دے رہی ہے ڈاکٹر سیبانگنی ہے انہوں نے بھی یہ ویڈیو شوٹ کرائی ہے انہوں نے بھی سر کے چینل پر ڈالی ہے آپ اس ویڈیو کو ان کی آواز میں وہاں بھی دیکھتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ سر کے ساتھ میں رہا ہوں تو اس ویڈیو کو میں اپنے چینل سے آپ کو اپلوڈ کر کے دکھاؤں تو یہ سر لوکل انیسیسی آہ پر دے رہے ہیں لگنو کین سر دے رہے ہیں اس کو اور اسٹیڈنگ پوزیشن میں سر اس کی سرجری کرتے ہیں جو سرجری کر رہے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر ہنس راج بھاردواج پروفیسر اینڈ ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف سرجری ویٹری کالیج جمو یہ پوری طریقے سے تیار کیا ہے سر نے یہ پورا انیسیسی آہ کے بعد سر یہاں سے انسیجن لگائیں گے اور سر نے اس آپریشن کو کیا ہے میں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر بڑی چیزیوں کو کیا ہے یہ دیکھئے سر نے انسیجن لگا کے انٹیسیسی کا وہی پارٹ باہر نکالا ہے جس پارٹ میں نیروئنگ تھی اندر سے سکڑ گئی تھی یہ اندر سے سکڑ گئی اور یہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی سر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھئے یہ یہاں سے آت کے اندر ایک طرف سے پاس ہو رہا ہے ایک طرف سے لومن موٹا ہے ایک طرف سے لومن پتلا ہے تو کیسے پہچانا سر نے نہ کوئی اکسرا نہ کوئی الٹرساؤنڈ اس کو کیسے پہچانا ہے گیا یہ ساری چیزی ہم آپ کو بتائیں گے یہ دیکھئے ادھر سے چوڑا ہے سر یہ دیکھا رہے ہیں ادھر سے یہ چوڑا ہے اور ادھر سے ادھر سے یہ پتلا ہے ایک طرف سے چوڑا ہے اور ایک طرف سے یہ پتلا ہے اور یہ اس لیے اس کے بہت عجیب ٹائپ کے سمٹمز آتے ہیں اس کے سمٹمز یہ لوکل انیستیسیا دینے سر اس کو لائی گیٹ کرنا ہے تاکہ یہاں پر اس کو درد محسوس نہیں ہو اس کے سمٹمز آتے ہیں یہ دیکھئے پوری طریقے سے اس کے سمٹمز آتے ہیں کہ پشو بہت پتلا گوبر کرتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن پشو درد مانتا ہے اور پشو چارہ سہی سے نہیں کھا پاتا ہے اور پشو دھیرے دھیرے کمجور ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ دیکھئے وہ جو پورشن انٹیسٹین کا سر نکالا تھا اس کا ڈائس سیکشن کر رہے ہیں اس کو کاٹ کر دکھا رہے ہیں کہ اندر سے لومن یہ دیکھئے چھے دکھائی دیرہا یہ نیروئنگ ہوئی ہے ہاں سے لومن کی نیروئنگ ہوئی ہے ہاں سے صرف پتلا گوبر تو پاس ہو جاتا ہے جب پتلا پانی جیسا ہوتا ہے تو یہاں سے پاس ہوتا ہے ادروائی پاس نہیں ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ ایک چیز اتنی اچھی سر نے دکھائی کہ میں تو سوچ کے دنگ رہ گیا کہ عام آدمی کے بس کی بات ہے ہی نہیں یہ دیکھئے پینسل کے آکار کا یہ چھید ہے اور یہاں سے کیسے ٹٹی نکلے گی تو اس کے لگاتار سمٹم پچھلے چھے مہینے سے یہ گائے بیمار تھی اور اس کا کوئی بھی علاج سمبب نہیں تھا سب لوگ اس کو درد کے انجیکشن لگاتے تھے سر نے کہا نہیں اس کی کہیں نہ کہیں سے انٹیسٹائن بلوک ہے اور یہ چھید آپ دیکھ رہے ہوگے یہ گجب کا کیس ہے میں نے اپنی پوری لائف میں کہیں پڑھا بھی نہیں کہ اس ٹائب کے سمٹمز انیمال میں دیکھے جا سکتے ہیں بگر ایکس رے بگر الٹرساونٹ کی مدد سے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ پوری طریقے سے سر دکھا رہے ہیں کہ ایک طرف یہ دیکھئے موٹا سائز ہے اور ایک طرف پتلا ہے اور بیچ میں تھوڑا سا پارٹ اس کا زیادہ لمبا پارٹ ہے تھوڑا سا پارٹ میں نیروے ہو گئی ہے اس کی وجہ سے یہاں سے گوبر پورا نکل نہیں پاتا ہے اسی چی کو انٹیسٹائنل سٹیکچر کہتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ پوری طریقے سے دیکھئے اب یہ آگے سر دکھا رہے ہیں اس کو دیکھئے یہ ڈائس ایکشن کر کے دکھا رہے ہیں یہ صرف آپ کو ایویر کرنے کے لیے ہیں اس کا آپریشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ یہ ایویرنیس دیکھ لیے کہ کس طریقے سے کیا ہے سر نے یہ دیکھئے آگے پھر لومن بڑھ گیا ہے صرف ایک چھوٹا سا پورشن ہے چھوٹا سا حصہ ہے یہ یہاں پر اس کو بند لگا ہے چھوٹا سا پورشن میں یہ بہت بڑی بات ہے یہ سرجری سر نے کر دی اور سرجری کی بات بلکل ٹھیک ہو گئی ڈاکٹر سیوانگنی کا دنے بات کہ انہوں نے مجھے علاو کیا کہ آپ اپنے چینل پر اس کو ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو شوٹ بھی کیا ڈاکٹر ہنسرا سر کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے چیزی ہمیں دکھائیں اور سکھائیں یہ صرف ایویرنیس ہے اور ان کی وجہ سے میں بھی اس آپریشن کو یہ بہت اچھے سے کر رہا ہوں تھنکس پور وچنگ وہ دیکھتے رہیے گا سبسکرائب کرتے رہیے گا بہت بہت شکریہ تھنکیو دھنے بات